ایسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیس ڈیمانڈ نیوز میں ہے تو ہم کو یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی سی دیکھنی پڑیں گی ٹھیک ہے کچھ آرٹیکل نیوز میں ہے جیسے آرٹیکل 244A ہے ٹھیک ہے اس طرح کے آرٹیکل پھر آپ کو پتا ہو تو انڈین کونسٹیٹوشن کے ایک ہوتی ہے سکسٹ شیڈیول سکسٹ شیڈیول کے اندر اوٹونومس ڈسٹک کاؤنسل کا پرویزن دیا گیا ہے آسام کے اندر بھی تین اوٹونومس ڈسٹک کاؤنسل ہیں تو پھر انہیں اوٹونومس ڈسٹیٹ کی کیا ضرورت پڑے گی آخر کیا اندر ہے اوٹونومس ڈسٹیٹ میں اوٹونومس ڈسٹک کاؤنسل میں تو یہ سب چیزیں ہم تھوڑی تھوڑی سی یہاں پر ڈسکس کریں گے اور ان سب چیزوں کو بہت ہی آسان بہت میں سمجھیں گے UPSC PCS oriented یہ ویڈیو ہے پولٹیکلی کوئی ایشو یہاں پر نہیں اٹھائے گیا ہے ٹھیک ہے تو پولٹیکلی جو ایشوز یہاں پر بیسیکلی UPSC PCS کے کام کے ہوتے ہیں ہم ان چیزوں کو یہاں پر کور کراتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں آپ ایک بار اسم کا پولٹیکل میپ دیکھیں یہ سب ڈسٹکس ہیں ٹھیک ہے تو بہت ساری ہیں سب ہی آت نہیں کرنی ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں تو یہ 11 نمبر کی جو ڈسٹک ہے یہ بیسیکلی ہے کاربی انگلونگ ڈسٹک یا پھر میں کہہ سکتا ہوں اسے east کاربی انگلونگ ڈسٹک ٹھیک ہے یہ جو 15 نمبر کی ہے اس کو کہتے ہیں بیسٹ کاربی انگلونگ ڈسٹک ٹھیک ہے اور یہ 16 نمبر کی ہے اس کو کہتے ہیں آپ دیما ہاؤسو ڈسٹک ٹھیک ہے تو ان تینوں کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کہاں کس ایرے کی بات کر رہا ہوں باقی ابھی پورے آسام سے ہمیں کچھ نہیں لینا اس ویڈیو میں ٹھیک ہے ہمیں ان صرف تین ڈسٹکس کا کام ہے تو ان تین ڈسٹک آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ issue کیا ہے there has been a demand for the creation of an autonomous state within اسام اسام کے اندر ایک autonomous state create کرنے کی ڈیمانڈ اٹھ رہی ہے and for this a memorandum has been submitted to the center seeking the implementation of article 244 244a ٹھیک ہے تو basically آپ کو پتا ہوگا کہ کسی بھی state میں کچھ چینج کرنا ہے تو parliament ہی وہ چینج کر سکتی ہے تو یہاں پر ایک memorandum دیا گیا ہے سینٹر کو کی بھئی جو ہم چاہ رہے ہیں اسام کے اندر autonomous state create کرنا آپ اس ڈیمانڈ کو سویکار کیجئے اور implementation کیجئے article 244a کا کیا ہے article 244a یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں تو یہ جو ڈیمانڈ ہے autonomous state کی یہ بہت پہلے سے اٹھتی آ رہی ہے 1980s even اس سے بھی پہلے سے یہ ڈیمانڈ یہاں پر اٹھتی ہوئی آ رہی ہے ٹھیک ہے اب وہ background کیا ہے وہ سب جانے کی ضرورت دیکھیں نہیں ہے implementation in article 244a کہتا کیا ہے تو 244a یہاں پر یہ کہتا ہے the formation of an autonomous state consisting of a central tribal areas of assam and the creation of a local legislature اور council of the minister تو یہاں پر autonomous state کی بات کی ہے اسام کے اندر article 244a کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اسام کے اندر ایک autonomous state ہوگا جب ہی یہ انکلوٹ کیا گیا تھا تب یہ باتیں لکھی گئی تھی اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اسام کی جو central tribal areas ہیں ان کو consist کیا جائے گا اس state کے اندر اور ساتھ ہی ایک local legislature of council بھی بنائی جائے گی ministry جیسے state میں ہوتی ہے اس طریقے کی legislative council بھی یہاں پر بنائی جائے گی اور the council of minister بھی یہاں پر بنائی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جو demand بیسیکلی اٹھ رہی ہے یہ تین hill districts کے لیے اٹھ رہی ہے جس کو میں نے ابھی بتایا کہ کاربی انگلوگ ویسٹ کاربی انگلوگ اور دیما حسو district ٹھیک ہے تو ان تینوں کو بیسیکلی ایک ساتھ merge کر کے یہاں پر ایک autonomous state بنانے کی مانگ یہاں پر اٹھ رہی ہے اور یہ مدہ آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ یہاں پر پھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی districts ٹھیک ہے یہ والی district and یہ والی district اس سب کو ملا کر کے یہاں پر جو demand ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے shaded area یہاں پر کر دیا ہے اس سب کو ایک الگ state کا درجہ دے دیا جائے اور right تو یہ چیزیں آپ کو clear ہو جانی چاہیے تھوڑا تھوڑا جاننا کافی ہے جب implement ہو جائے گا بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب میں نے بتایا کہ ایک ہوتی ہے sixth schedule sixth schedule کے اندر basically autonomous district council کا provision کیا گیا ہے اور اسام کے اندر تین autonomous district councils یہاں پر دی گئی ہیں جو کی basically ان کو full autonomy پردان کرتی ہیں اب دیکھئے the sixth schedule of the constitution is a special provision that allows the greater political autonomy تو اگر ان کو political autonomy مل چکی ہے تو اب یہ یہ پھر نئی autonomous state کی مانگ کیوں کر رہے ہیں and decentralized governance مین کو provide ہو چکا ہے certain tribal areas of the northeast through autonomous councils میں نے بتایا autonomous district councils کا provision ہے that are administered by the elected representatives اس سے اچھا گیا democracy کو بھی represent کریں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو نیا state autonomous state چاہیے ہی کیوں in Assam the hill district of dhima house carby englong and west carby englong and the border territory the regional under this provision تو آپ دیکھیں اگر تو six schedule کے اندر میگھالے میزورم Assam اور تریپورا ان چاروں کے اندر total ملا کر کے تین اور تین چھے اور چھار دس دس autonomous district council ہیں اور Assam کے اندر دیکھیں تو تین autonomous district councils یہاں پر ہیں پہلا dhima hasao autonomous district council دوسرا carby englong دونوں کو ملا لیجئے گا east اور west دونوں کو ملا کر کے carby englong autonomous district council ہے پھر تیسری ہے borderland territorial council تو اگر آپ دیکھیں تو dhima hasao ہے اور carby englong یہ تو پہلے سے ہی autonomous district council کے دوارہ ان کو full autonomy ملی ہوئی ہے تو پھر انہیں autonomous district چاہیے ہی کیوں یا autonomous state چاہیے ہی کیوں تو مددہ یہ ہے مددہ یہ ہے کہ اگر article 244 a implement ہوتا ہے تو ان states کو اور زیادہ autonomy ملے گی ابھی بہت autonomy ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اپنی policies ہیں یہ سب بھی خود بنا لیتے ہیں دیما hasao اور carby englong کی اگر ہم بات کریں تو ان علاقوں میں یہ لوگ اپنی policies ابھی بھی خودی بنا لیتے ہیں اور 6th schedule کے اندر tribal areas کو govern کرنے کے لیے کافی کچھ power ان کے پاس ہے political power ٹھیک ہے بٹ اگر article 244 a یہاں پر لاغو ہو جاتا ہے تو the most important power is the control over law and order بات سمجھ بھائی اگر یہاں پر یہ article آپ کا لاغو ہو گیا تو ان کو law and order کی power بھی یہاں پر مل جائے گی control ان کا ہو جائے گا یہی ہوتی ہے ان autonomous councils جو کی 6th schedule کے اندر ہیں under the 6th schedule they do not have jurisdiction of law and order ان کے پاس law and order کی power نہیں ہے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کیا demand یہاں پر ہے کیوں demand یہاں پر کی جارہی ہے کہ article 244 ایک ہو لاغو کرو جبکہ ہمارے پاس پہلے سے ہی autonomous district council کا provision ہے تو اسی لیے لاغو کیا جا رہا ہے تاکہ law and order پر بھی command کی جا سکے ٹھیک ہے autonomous district council کے اندر law and order کا jurisdiction نہیں آتا ہے تو article 244 اے یہاں پر لاغو ہو جائے گا تو جو areas ہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ shaded area ان areas کا control ہو جائے گا law and order کے اوپر تو یہ اپنے علاقے کا law and order بھی خود ہی maintain کر سکیں گے تو بات صرف اتنی سی ہے آپ کو صرف اتنا ہی basically میں ویڈیو اسی لیے ہی بنائی تھی اتنا ہی آپ کو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے تو demand اس وجہ سے ہے all right therefore the appeal to the standard has been for the creation of an autonomous state for three hill districts تو بات سمجھوائی اسی لیے یہاں پر یہ لوگ یہاں پر autonomous state کی مانگ کر رہے ہیں کہ ان hill districts کے اندر basically ان تینوں کو ملا کر کے ایک autonomous state create کر دیا جائے all right تو یہ پھر دھیرے دھیرے ایسا روج اکھوار میں آتا رہتا ہے ٹھیک ہے کہ اب یہ ہوا اب یہ ہوا اس سب کو جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پورا مہدہ سمجھئے پھر کوئی parliament میں کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے اس سمجھے آپ کو زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے okay تو جب یہ چیز implement ہوگی بیسے تو بہت مشکل ہے کیونکہ اگر ایک بار implement کر دی تو اور state بھی ہاں پر آ جائیں گے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرو ٹھیک ہے تو یہ problem ہمیشہ سے بنی رہیے اور دیکھتے ہیں کہ کیا نسکرس نکلتا ہے اور ابھی تو basically کوئی chances نہیں ہیں بہت یہ demand news میں تو آپ کو تھوڑا بہت پتا ہونا چاہیئے تھا ٹھیک ہے کیونکہ آپ interview وغیرہ مجاتے ہو اسام state سے بلوگ کرتے ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیئے اس سے زیادہ آپ کو فلال اس ویڈیو کے اندر کچھ نہیں جاننا اور اتنا ہی جاننا کافی تھا کہ آخر demand کس چیز کو لے کر کے ہو رہی ہے ٹھیک کیر